بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام نماز تراوی کے بعد ہم اور آپ روزانہ توحید اور شرک کے متفرق مسائل سنتے آ رہے ہیں گزشتہ دو درس میں ہم اور آپ نے شرک کی حقیقت سے متعلق بہت ساری باتیں سنی آج کے درس سے ہم اور آپ امت کے اندر جو شرک پیدا ہوا اور پایا جاتا ہے اس کی الگ الگ شکلیں شرک کی الگ الگ صورتیں جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو جو شکلیں ہیں ان میں سے کچھ نمائی شکلوں کو آپ کے سامنے رکھیں تاکہ پتا چلے کہ یہ شرک ہے اور یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ شرک ہے تو کیوں ہیں اور قرآن و سنت میں اس کو گمراہی کہاں قرار دیا گیا یہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج میں جو شکل آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا شرک کا جب تعارف میں نے کروایا توحید کا جب تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا تو بتایا تھا کہ اللہ کے حقوق اور اللہ کے معاملات میں سے کوئی بھی حق کوئی بھی معاملہ غیر اللہ کو دینا یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کی ربویت کے معاملات اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات اور اللہ تعالیٰ کی علوہیت کا جو حق ہے ان میں سے کوئی بھی بات غیر اللہ کو دینا یہ شرک ہے یہ میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا لیکن آج جو بات میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں کہ اس امت میں ایسے بھی لوگ ہوئیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے بھی آگے بڑھ کر خود اللہ کی ذات میں انہوں نے شرک کیا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے حقوق میں بھی نہیں اس کے کاموں میں بھی نہیں اس کے صفات میں بھی نہیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات میں شرک کر لیا یعنی ایسے عقیدے بھی لوگ رکھتے ہیں کہ اللہ کے حق میں شرک تھا اللہ کے صفات میں شرک تھا اس سے آگے بڑھ کر اللہ کی ذات ہی میں شرک کر بیٹھے یہ کون لوگ ہیں میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھنا چاہتا ہوں دیکھئے اسلام سے پہلے ہندووں کے ہاں یہ ہوا ہندو دھرم میں خاص طور پر یہ ہوا کہ ان کے پاس سے جو آسمانی کتابیں جو کچھ تھی یعنی وہ جس قوم کے بھی اصل میں تھے وہ سب ضائع کر دی ان کے پاس دینی رہنمائی کے لئے کوئی کتابیں نہیں تھیں تو ان کے اندر یہ سوالات پیدا ہوتے تھے کہ خدا کون ہے ہم کون ہیں ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں ہمارا دنیا سے کیا تعلق ہے ہمارا کائنات کے خالق سے خدا سے کیا رشتہ ہے یہ ساری باتیں وہ سوچا کرتے تھے اب اس سوچ کے نتیجے میں ان کے جو رشی تھے منی تھے جو جنگل و بیابان میں جا کے غور و فکر کیا کرتے تھے انہوں نے ایک عقیدہ لوگوں کو دیا بودیزم میں یعقیدہ آیا ہندویزم میں یعقیدہ آیا اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ انسان اصل میں خدا کی روح کا حصہ ہے انسان جسے کہتے ہیں اصل میں آتما ہے روح اصل ہے جسم جو ہے وہ ایک لباس ہے جس طرح انسان وقتاں فوقتاں کپڑے بدلتا رہتا ہے ویسے روح بھی جسم بدل بدل کے نیا جنم لیتی رہتی ہے انسان جب کہتے ہیں تو اصل روح ہے اور یہ روح یہ جو آتما ہے یہ خالق کا خالق کا پیدا کرنے والے کا حصہ ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنی روح کو اپنی روح کو اتنا پاک کر لے اتنا صاف کر لے کہ یہ روح آتما جا کے پرم آتما یعنی روح اعظم میں جا کے زم ہو جائے مل جائے یہ اگر ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے مکتی موکش آدمی کو نجات مل گئی یہ جو بار بار آنے جانے کا سلسلہ تھا اس سے نجات پا کر وہ آتما پرم آتما میں مل گئی یعنی یہ ہندووں کا عقیدہ تھا کہ یہ انسان جو ہے اصل میں روح ہے جسم کی کوئی حیثیت نہیں یہ روح خدا کا حصہ تھی دنیا میں بھیجی گئی جب یہ روح نیک اور پاک ہو جاتی ہے دوبارہ جا کے خدا میں زم ہو جاتی ہے اور یہی جو ہے ختم ہے خاتمہ ہے انسان کا یہی نجات جنت جہنم یہ ساری کوئی باتیں نہیں ہیں یہ عقیدہ جو پیدا ہوا یہ ہندووں کے ہاں تھا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تاریخ اسلام میں صوفیہ کے غلوب کے درجے میں رہنے والے جو صوفی تھے غالی صوفی تھے صوفیہ یعنی جو سلسلے والے ہم کہتے ہیں بیعتوں کا سلسلہ جو خاص طور پر چلاتے ہیں ان سلسلے والوں میں سے جو غالی قسم کے تھے انہوں نے یہ عقیدہ وجود میں لیایا جسے وحدت الوجود کہتے ہیں یا حلول کہتے ہیں حلول کا عقیدہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جب نیک ہوتا جاتا ہے نا یعنی انسان عام انسانوں میں سے مسلمان مسلمان ہونے کے بعد نیک مسلمان اور نیک مسلمانوں میں سے بھی اور نیک کہتے ہیں نیک ہوتے ہوتے اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ خدا اس کے اندر اتر آتا ہے خدا انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے اتر آتا ہے اب اتر کر آنے کے بعد پہلے یہ دو تھے خدا الگ تھا یہ الگ تھا اب دونوں مل کر ایک ہو گئے بندہ اور خدا ایک ہو گئے یہ حلول کا عقیدہ اور مسلمانوں میں یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں حلول کا عقیدہ دوسرا عقیدہ ہے وحدت الوجود کا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ اس سے ذرا مختلف ہے وہ کیا وہ عقیدہ یہ بتاتا ہے کہ اصل میں انسان کے پاس علم نہیں آج آپ سنتے نا حقیقت معرفت کہتے ہیں یہ جتنی قرآن کی باتیں حدیث کی باتیں یہ علماء جو بتاتے ہیں یہ ساری شریعت کی باتیں یہ سب کے سب شریعت کی باتیں معرفت کی باتیں اور طریقت کی جو باتیں ہیں وہ ان کتابوں میں نہیں ملتی ہیں وہ سینہ و سینہ منتقل ہوتی ہیں وہ ایک کے سینے سے دوسرے سینے میں آتی ہیں اور اس معرفت کی دنیا میں اس معرفت کی دنیا میں ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان پر جب تک معرفت نہیں ہوتی انسان کو نا تو انسان ان سب چیزوں میں دیکھتا ہے فرق یہ ایک انسان ہے وہ ایک انسان ہے ان دونوں کی شکل و صورت میں فرق ہے رنگ میں فرق میں قد میں فرق ہے یہ انسان ہے یہ پنکھا ہے یہ ٹیبل ہے یہ مختلف مخلوقات ہیں یہ جانور ہیں یہ سب کچھ دیکھتا ہے کہتا ہے یہ انسان کی جہالت کا مرحلہ انسان جب اپنے آپ کے اندر معرفت کی طاقت پیدا کرتا ہے اسے جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اسے ایک حقیقت کا پتا چلتا ہے جب انسان کو معرفت کا علم حاصل کرتا ہے حاصل ہوتا ہے اور انسان معرفت کے درجے تیہ کرتا جاتا ہے تو ایک وہ مقام آتا ہے جہاں انسان پر ایک حقیقت کھل جاتی اور وہ حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات جو ہے یہ اصل میں ایک خدا کا ہی وجود ہے جو کچھ ہے کائنات میں وہ سب بس ایک ہی خدا ہے اصل میں ایک خدا کے وجود کے الگ الگ مظاہر ہیں یہ یعنی آپ بھی خدا ہے آپ بھی خدا ہے آپ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے ہر چیز خدا ہے یہ انسان کی جہالت ہے کم علمی ہے کہ دیکھتا ہے تو اسے فین دیکھتا ہے وہ فین کے اندر اس کے پیچھے جو خدا کا وجود ہے اسے نہیں دیکھ پاتا ہے یہ حقیقت معرفت حاصل ہونے کے بعد کھلتی ہے یہ جو شریعت والے ہیں یہ قرآن حدیث یہ سب جو باتیں کرنے والے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ اسی فرق کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ان کو یہ دنیا معلوم ہی نہیں ہے مختصر الفاظ میں یہ کہ یہ عقیدہ رکھنے والے بھی ہیں جس عقیدے کو عقیدہ وحدت الوجود کہتے ہیں اور اس عقیدے کا مثلب یہ ہے کہ ساری کائنات جو کچھ مخلوقات خالق بندہ خدا سب ایک بندہ اور خدا سب ایک ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں اصل میں یہ دو ہی ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دو میں کوئی فرق نہیں یہ دو میں کوئی فرق ہے ہی نہیں یہاں دو ہی ہی نہیں دو ہوں اور دونوں میں فرق نہ ہو یہ الگ بات ہے کہتے ہیں یہاں دو ہی ہی نہیں جو کچھ ہے ایک ہی ہے میں آپ کو بتاؤں ابن عربی صوفیہ کے پاس شیخ اکبر شیخ الطائفہ کے نام سے ذکر کیے جاتے ہیں آج بھی آپ یہ جو سڑکوں پہ میلاد کے موقع پر یا کسی عرص کے موقع پہ جو تقریریں ہوتی نا وہ آپ سنیں گے ابن عربی کا نام آتا ہے اکثر صوفیہ میں بہت ہونچے درجے کا صوفیہ اور اس کی طرف منصوب کچھ شیر ہیں میں وہ اشعار پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں آپ سنیے اور ان اشعار کے ترجمہ سے پہلے یہ مسئلہ سنیے یہ بتاتے ہیں صوفیہ کا یہ جو سلسلے والے ان کے پاس مانتے ہیں کہ جب تک بندے کو یہ حقیقت کھلتی نہیں نا کہ اصل وجود ایک ہی ہے خدا بندہ کوئی چیز نے وجود ایک ہی ہے جب تک اسے یہ فرق یاد رہتا ہے معلوم رہتا ہے ایک خدا ہے ایک میں ہوں ادھر خدا ہے ادھر بندہ ہے اسے عبادت کرنی چاہیے اسے عبادت کرتے رہنا چاہیے جب یہ پردہ اڑ جاتا ہے جب یہ حقیقت کھل جاتی ہے انسان کے سامنے کہ خدا اور بندہ نام کی کوئی چیز نہیں اصل میں وجود تو ایک ہی وجود ہے اب جب یہ حقیقت اس پر کھل گئی یہ معرفت اسے حاصل ہو گئی تو اب عبادت عبادت کسی چیز کی ضرورت نہیں کیوں میں اگر عبادت کروں گا کس کی کروں گا میری ہی کروں گا اس لئے کہ وجود تو ایک ہی وجود ہے آپ بھی خدا آپ بھی خدا وہ بھی خدا یہ بھی خدا کون کس کی عبادت کرے گا سب خدا ہیں تو کون کس کی عبادت کرے گا یہ ہے عقیدہ وحدت الوجود یہ ہے عقیدہ وحدت الوجود جس کو لوگ مانتے ہیں اور اسی عقیدے کو سامنے رکھ کر ابن عربی کی طرف منصوب یہ اشعار ہیں وہ کہتا ہے اس کا ترجمہ سنے یہاں آپ کہتا ہے بندہ خدا ہے بھئی سب ایک ہی نہ ہے سب ایک ہی ہیں تو رب بندہ ہے اور بندہ رب ہے میں حیران ہوں کہ یہ جو شریعت کی پابندیاں جو لائی گئی ہیں کس کے لئے یہ پابندیاں یہ حرام حلال یہ جائز ناجائز یہ فرض ہے یہ یہ تکلیف شرعی کس کے لئے پھر آگے کہتا ہے کیوں مجھے تعجب کیوں ہے یہ حیرانی مجھے کیوں ہے اگر میں کہتا ہوں کہ بندہ اس کا مکلف ہے تو بندہ خود فداکا ربن وہ خود رب ہے نا بندہ اگر یہ سب شریعت کا مکلف ہے کہوں گا وہ خود رب ہے وَإِنْ قُلْتُ رَبٌ اور اگر میں کہوں رب مکلف ہے فَأَنَّا يُكَلَّفْ رب کہاں مکلف ہوگا وہ تو مکلف کرنے والا ہے شریعت کی پابندی کروانے والا وہ کہاں شریعت کی پابندی کرے گا یہ وہی بات ہے جسے آپ دیکھتے ہیں سلسلے والے آپ نے کبھی سنا ہے نا لوگ مزار پہ جاتے ہیں آستانے پہ جاتے ہیں مزار کے بازو ہی مسجد رہتی ہے مسجد میں آزان ہوتی ہے سارے پیر معاف کیجئے سارے مرید سارے وہاں آنے والے نماز میں آ بھی جائیں اگر ویسے تو جاتے نہیں سارے لیکن مان لیں پورے آ جائیں پیر صاحب گھر میں ہی رہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کیوں کہتے ہیں وہ دل کی نماز پڑھتے ہیں دل کی نماز نہیں وہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ ان پر یہ حقیقت کھل گئی کہ بھئی میں عبادت کس کی کروں وہ میں ہوں میں وہی ہوں وہ میں ہوں میں وہی ہوں عبادت کس کی کروں یہ وہ حقیقت ہے جسے حقیقت کہتے ہیں یہ وہ معارفت اور معلوم ہے آپ کو کہتے ہیں یہ راز ہے یہ راز کسی کو نہیں بتانا چاہیے آپ سنتے ہیں نا سلسلے والوں کے پاس راز ہے ہر کسی کو نہیں بتاتے پیالہ پینا پڑھتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے راز کھولتے ہیں سال لگاتے تھے بندے کو بتاتے نہیں بس وہ کیوں کہ یہ ہے کہ خوف کا ماحول یا عقیدت کا ماحول یا قسم کے احترام کے ماحول میں بندے کو عاجز بنائے رکھتے ہیں سامنے میں آپ کے سامنے یہ بات بتاؤں یہ حلول کا عقیدہ کہ خدا بندے میں اترتا ہے نتیجے میں یہ اور وحدت الوجود دونوں کا نتیجہ ایک ہے کہ خدا اور بندہ اصل میں دونوں ایک ہی ہیں یہ جو چیز ہے نا یہ انتہا درجے کا شرک اور کفر ہے یہ انتہا درجے کا شرک اور کفر ہے کیوں آپ دیکھیں آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں آپ نے تراوی میں سنی لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ اللہ نے کہا لوگوں نے کفر کیا وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے اللہ تعالی خود مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ اور اللہ ایک ہیں کہنے والے کافر ہیں کہا اللہ نے قرآن میں صاف طور پر کہا یہ کافر ہیں جب اللہ اور حضرت مسیح کو ایک ماننا کفر ہے پوری کائنات اور اللہ کو ایک ماننا کفر نہیں ہے یہ انتہا درجے کی خواست ہے لفظ کے لئے معاف کریں لیکن سمجھیں آپ کتنا کتنی بڑی اللہ تعالی کے ساتھ جرت ہے اللہ تعالی کے سامنے کتنی بڑی جرت ہے یہ اللہ تعالی کے ساتھ کس قسم کا معاملہ یہ ہے اللہ تعالی کی ذات ہی میں شریک شرک کر لینا ہم تو بات کر رہے تھے اللہ کا کوئی حق غیر اللہ کو دینا شرک ہے یہ تو اس سے اوپر کا درجہ کہ اللہ کے وجود ہی میں اللہ ہی کے وجود ہی کو آپ انسان کے وجود کو اللہ کا وجود بنا دے رہے ہیں مجھے یاد ہے میں ایک بات اکثر یہ بات ذکر کرتا ہوں ایک شاعر ایک شاعر تھا ایک مشاعرے کی بات ہے ایک شاعر وہ شاعر ایسے ہی عقیدے رکھنے والے تھے وہ شعر پڑھنے کے لیے آئے تو انہوں نے ایک بات کہی مجھے نہیں نظر آتا کہ اس پوری دنیا میں آخر شرک کہاں ہو رہا ہے پوری دنیا میں شرک کہاں ہو رہا ہے مجھے نظر نہیں آتا ظاہر بات ہے اگر بندہ یہ مانتا ہو ہر چیز خدا ہے ہر چیز وجود اصل میں خدا ہی کا وجود ہے تو شرک کہاں ہے آپ بتائیں سمجھیں میری بات کو آپ اگر کہیں ایک آدمی پتھر کے سامنے جا کے سجدہ کر رہا ہے بُتھ کے اندر وہ بھی خدا ہے نا اب اس عقیدے کے مطابق پتھر بھی خدا ہے وہ پتھر کو سجدہ کرے تو بھی خدا ہی کو سجدہ ہے کوئی آکے آپ کے سامنے سجدہ کر دے شرک کہاں ہے آپ کا وجود بھی تو خدا کا وجود ہے کوئی جا کے کسی نبی کسی ولی کسی درخت کسی مخلوق جب یہ عقیدہ رکھے گا آدمی تو وہ یہی کہے گا دنیا میں شرک کہاں ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا ہے جب ہر چیز وجود خدا ہی کا وجود ہے تو پھر شرک کہاں سے ہوگا یاد رکھیں آپ ہمیں جو عقیدہ سکھایا گیا وہ عقیدہ کیا ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ خالق اور مخلوق جدہ ہیں خدا نہیں خالق خدا ہے مخلوق خدا نہیں ہے مخلوق کسی بھی صورت میں خدا تو دور کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے کسی معمولی سے معمولی حق کا بھی حقدار انسان کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی تو میں نے جیسے بتایا کہ اس امت کے اندر پائے جانے والی شرک کی جو مختلف شکلیں ہم ان کا تذکرہ کریں گے آج میں نے سب سے پہلے جو ذکر کیا دو عقیدے ذکر کیے جو نتیجے میں ایک ہیں شروع میں خلول یعنی خدا انسان کے اندر اتر آتا ہے یہ ماننے والے شروع میں دو وجود مانتے ہیں ایک خدا کا وجود ایک بندے کا لیکن انجام میں اختتام میں اینڈنگ میں دونوں ایک ہو جاتے ہیں لیکن وحدت الوجود میں شروع بھی وہی آخر میں بھی وہی وجود ایک ہی ہے خدا اور بندے میں کوئی فرق نہیں اور یہ جو ہے انتہائی آلہ درجے کا کفر ہے اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ یالی ایک بات کہتے تھے کہ یہ عقیدہ رکھنا وحدت الوجود کا یہ عقیدہ رکھنا یہود و نصارہ سے بڑا کفر ہے اس لیے کہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے ایک انسان حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سارے جو انسان ہیں وہ اللہ ہیں یا اللہ تعالیٰ ہی کا حصہ ہے تو کون زیادہ برے کافر ہوئے کون زیادہ بڑے کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ عقیدہ رکھنے والے یہ جو حقیقت کی دنیا یہ جو معرفت کے نام پر لوگوں کو پٹی پڑھائی جاتی وہ یہی سب حقیقت ہیں برحال بات کو بہت زیادہ طول دینا نہیں چاہتا آج جو پہلا مسئلہ پہلی سورت جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کو الگ الگ رکھنا خالق کو خالق اسی کو رب اسی کو مالک اسی کو معبود ماننا مخلوق کو مخلوق مان کے اللہ کے سامنے عاجز اور حقیر ماننا یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کسی بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ ماننا یا اللہ کا بیٹا ماننا اسے اللہ نے کفر کہا ہے تو حلول اور اتحاد کی بات کرنے والے وحدت الوجود کی بات کرنے والے کیسے جو ہے وہ صحیح اسلام کے حامل ہو سکتے ہیں یہ شرک اور کفر اللہ تعالیٰ کی توحید میں کفر اللہ تعالیٰ کی توحید میں شرک کا سب سے اونشہ درجہ ہے جو آج ہماری دنیا کے اندر پایا جاتا ہے اور یہ عقیدہ رکھنے والے مسلمان ہیں بہت سارے یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں آپ بتائیے کہ ایسے عقیدوں کے ساتھ کسی کا اسلام کہاں باقی رہ سکتا ہے جب اللہ نے عیسائیوں کو کافر کہا تو ان کا اسلام کہاں باقی رہ سکتا ہے یہ پہلا مسئلہ ہے جو مجھے آج آپ کے سامنے ذکر کرنا تھا انشاءاللہ اگلے دروس میں ایسی ہی اور شکلیں جو توحید میں شرک کی توحید میں خلل کی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات کو خواتین کو شرک کی ان حقیقتوں کو سمجھ کر خود اس سے بچ کر لوگوں کو بھی یہ باتیں سمجھانے کی توفیق اتا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین